یا الہی انتا ربی ذم جلالی ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی بڑی بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے اپنے دل کے اندر جھانکر دیکھئے تو بہت ساری خواہشات دل کے اندر ہوتی ہیں محبتیں بھی ہوتی ہیں نفرتیں بھی ہوتی ہیں پسند بھی ہوتی ہے ناپسند بھی ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے محبت بھی آتی ہے تعلق بھی ہوتا ہے دشمنی بھی ہو جاتی ہے مال کی محبت بھی ہوتی ہے اچھے مکان کو بھی دل چاہتا ہے بہت ساری خواہشات ہیں جو دل کے اندر موجود ہیں کبھی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کبھی اپنے کو بڑا ترنے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے کبھی کسی سے حسد ہو جاتا ہے کبھی کوئی آدمی برا لگنے لگتا ہے اسی طرح بہر بھی ہماری زندگی ہے جس گھر میں ہم آگ پھولتے ہیں ماں اور پہلے انسان دوسرے سے کم سے کم دو انسان تو ہوتے ہی ہیں جس میں سے ایک کو ہم باپ کی حصیت سے جانتے ہیں ایک کو ماں کی حصیت سے پھر اور بھی ہو سکتے ہیں پہلے یا بعد میں جن کو بھائی بہن ہوتے ہیں چچا ہوتے ہیں مامو ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں محلے میں تو اور بہت سارے لوگ ہیں دکاندار ہیں محلے والے ہیں باپ کے دوست ہیں تسکول جاتے ہیں اپنے دوست بن جاتے ہیں تو گویا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کی اوپر سے بنتا ہے مثلا اگر دو انسانوں کا تعلق نہ ہو تو ہم پیدای نہیں ہو سکتے تو ہماری پیدائش بھی دو انسانوں کے ملنے سے ہوتی اگر ان میں سے دو انسان ہماری خبرگیری نہ کریں تو ہر جانور کا بچہ اپنے ماں باپ کی پرورش کے بغیر جی سکتا ہے انسان کا بچہ بھوکا مر جائے گا وہ جی نہیں سکتا تو ہماری زندگی بھی دو انسانوں کی محنت ان کی شقت اور ان کی محبت کی وجہ سے جن کو ہم ماں اور باپ کہتے ہیں اس کے بعد جہاں بھی زندگی ہو یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کے اندر بندی ہوئی ہے ہم اکیلے یکہ و تنہا کہیں زندگی بسر اگر ہم کہیں کھو میں بھی جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں خانقا میں بھی جا کر بیٹھ جائیں تو باہر لگو کھانے کی ضرورت پڑے اور کھانا وہی آئے گا جو کسی کسان نے زمین سے اگایا ہوگا اور کسی انسان نے اس کو پکایا ہوگا کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑا بھی اس روحی سے بنے گا جو کسی انسان نے اگای ہوگی کسی دوسرے انسان نے اس کو بن کر کپڑا بنایا ہوگا تو انسان کی زندگی کا تصور ہوئی نہیں سکتا اس کے بغیر کے دوسرے انسانوں کے ساتھ کسی نے کسی طرح کے تعلق میں بندی ہوئی ہے تو یہ سارے تعلق بھی اللہ کی اطاعت کے تحت آنے چاہیں